بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب بھیریوں سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹورس ویزے کے ریلیٹڈ ورک ویزے کے ریلیٹڈ جو دبائی میں آنا چاہتے ہیں ورک ویزے کے لیے یا ٹورس ویزے کے لیے ان کو اس بارے میں میں آج لیٹس اپ ڈیٹ دوں گا اور جو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ جو بھی آنا چاہتا ہے اب پاکستان سے دبائی تو اس کے لیے دبائی گورنمنٹ نے کیا ہدایہ جاری کی ہے اس کو کرنٹین ہونا پرے گا پندرہ دن یا چودہ دن کے لیے یا نہیں ہونا پرے گا تو ساری اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف جس میں میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکتے ہیں تو جو پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ٹوریس ویزے کے ریلیٹیڈ ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں نے نیوز چینلز میں بھی سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ یو ای گورنمنٹ نے ساتھ جلائی کو ٹوریس ویزے کو مکمل طور پر اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب جو کوئی بھی ٹوریس دبائی میں آنا چاہ رہا ہے تو وہ آسانی سے دبائی میں انٹر ہو سکتا ہے اب رہی بات اس کی ورک ویزے کی ورک ویزے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کب ایشو ہوگا کب اس کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا ابھی تک فیلحال اس کی ڈیٹ کا اعلان جو ہے اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہوئی انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جلائی کے اند تک ورک ویزے جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے جو جو لیٹس نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان سے دبائی ائرپورٹ پہ آتا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو فارم ایک فیلپ کرنے کے لیے دیے جائے گا اس کو فیلپ کرنے کے بعد آپ کا سوائب ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ویدن ایک یا دو دن کے اندر آپ کا وہ ٹیسٹ آ جائے گا اگر آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو آتا ہے تو آپ کو بیج دیا جائے گا یعنی کہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ آرام سے جا سکتے ہیں دبائی میں کسی بھی یا شارجہ ابودہ بھی کسی بھی سٹیٹ میں جانا چاہیں گے آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ٹیسٹ پوزٹیو آتا ہے تو آپ کو پھر متعلقہ جو ہسپٹل ہے وہاں پہ بیج دیا جائے گا ایزا ٹریٹمنٹ کے لیے اہم بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں وہ لوگ جو دبائی میں رہیں گے ایرپورٹ سے آتے ہیں اور دبائی کے حدود میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے کور نائنٹین کی ایک ایپ ہے جو دبائی گورڈوی نے لانچ کی ہے اس کو انسٹال ضرور کرنا ہے اس میں اپنا بائیو ڈیٹا پورا فلپ رکھنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دبائی کے اندر ہیں یعنی اگر جو دبائی سے باہر شارجہ اب دبائی اجمان میں ہے ان کے لیے یہ کور نائنٹین کی جو ایپ انسٹال کرنا بائیو ڈیٹا فلپ کرنا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ایسی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے کوئی نئی اپ ڈیٹ چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنی ایمیل اپ ڈیٹ کی ہے تو آپ وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجادت دیجئے اللہ نگے بان